ہم خبر شامل کریں گے سندھائی کورٹ نے کرپٹو کرنسی پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر فائی کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے سٹیٹ بینک نے دیجٹل کرنسی کے استعمال پر 6 اپریل 2018 سے پابندی لگا رکھی ہے کرپٹو کرنسی کے استعمال پر پابندی کے خلاف درخواست گزار معروف اینکر وکار زکاہ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے جس میں یہ معاقف اکتیار کیا گیا ہے کہ سٹیٹ بینک کی جانب سے پابندی نائنصافی اور آئین کی خلاف ورزی ہے ترقیاتی ممالک دیجٹل کرنسی سے کثیر سرمایہ کمار رہی ہے جبکہ سٹیٹ بینک نے 6 اپریل 2018 سے اس پر پابندی لگا رکھی ہے اسی پر بات کرتے ہیں درخواست گزار وکار زکاہ رہمارسط موجود ہیں وکار یہ درخواست آپ کی جانب سے دائر کی گئی ہے اب اس کی سماعت ہوگی کیا معاقف ہے اس پر آپ کا سب سے پہلے تو میں شکریہ علا کرنا چاہوں گا عوری بل جسٹس اقبال کلورو صاحب اور عوری بل جسٹس عبد المبین لاکھو صاحب کا کہ تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ پاکستانی عدالتوں میں پہلی دفعہ اس قسم کا کوئی کیس ٹیکنالوجی سے ریلیٹر آیا ہے جس کو نہ صرف ایڈمٹ کیا گیا ہے بلکہ میں ان پرسن موجود ہوں تو مجھے بولنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے اس ٹیکنالوجی کے آنے سے بینکوں کا کام اسی طرح کا ہو جائے گا جیسے پوسٹ آفیس کا کام ای میل کے آنے سے ہو گیا ہے ہر ایک کا موبائل بینک بن جائے گا کسی کو بھی بینک جا کے نخر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی بھائی میرا اکاؤنٹ کھول دو کسی کو بھی رات کو اگر بارہ بجے بھی کچھ ٹرانسفر کرنے پیسے لیگل طریقے سے تو وہ آرام سے کر سکے گا کسی کو بھی اگر اس کا ڈیبٹ کارڈ ہے تو ایٹی ایم مشین پر جا کر یہ نہیں سوچے گا کہ چوبیس گھنٹے میں پچیس ہزار کی میری تو لیمٹ ہو چکی ہے یا پچاس ہزار کی لیمٹ ہو چکی ہے اب میں زیادہ پیسے نکال ہی نہیں سکتا آپ سوچیں ڈیبٹ ہے میرا تو میں اپنا ہی پیسے نہیں سارے نکال سکتا ایٹی ایم سے یہ لیمٹیشنز ہیں بھائی کرنڈٹ تو نہیں لے رہا میں ادھار تو نہیں لے رہا اگر میں نے دو لاکھ روپے رکھوائے ہوئے بینک میں تو میں پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے یا ایٹی ایم سے چوبیس گھنٹے میں کیوں نکال سکتا ہوں سارے پیسے ایک وقت میں کیوں نہیں نکال سکتا تو ان تمام لیمٹیشنز سے بینک کی آزاد ہم ہو جائیں گے اور پرنٹنگ پریس جو لگی ہوئی ہیں نوٹ چھاپنے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں ان کا کام ختم ہو جائے گا جیسے دیکھیں نا اب اگر ڈیجٹل کرنسی آ گئی تو اس سے کیا ہوگا پرنٹنگ پریس ختم بینک مینجر کا کام ختم کتنے سارے کام ختم ہو جائیں گے تو ان تمام کو بچانے کے لیے آپ کے خیال میں بینک والے آرام سے مان جائیں گے بینک کا مافیا چاہے گا کبھی بھی کہ یہ کرنسی آئے ہو سکتا ہے مجھے بھی آگے پیچھے کریں ہو سکتا ہے میرے بھی بھی کوئی الٹے فلٹے کیس بنا دے گے اس کو ایک طرف کریں کیونکہ یہ کرنسی یہ ٹیکنالوجی اگر آئے گی تو بینکوں کا کام تو بالکل ختم ہو جائے گا اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاکستانی حکومت جب چاہے گی کسی بھی پاکستانی کی منی ٹریل دیکھ سکتی ہے ہر پاکستانی کی ٹرانزیکشنز کو مونیٹر کر سکتی ہے ایف بی آر کو سال کے آخر تک کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا جب بھی کوئی سیل پرچیز ہوگی کوئی کھانے پہ جائے گا کچھ بھی خریدے گا کوئی بزنس ڈیل کرے گا ایف بی آر کو ریل ٹائم اسی وقت ٹیکس کٹ کے مل جائے کرے گا اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی پروڈکٹ موجود نہیں ہے جس کو مارکٹ میں آج لانچ یا اناؤنس صرف کیا جائے تو آپ کے پاس بلینز آف ڈالر آ جائے یہ واحد ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آج پاکستان اگر آج عمران خان بول دیں کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی لانچ کر رہے ہیں تو لاکھوں نہیں اربو روپے کا ریونیو پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا یہ ٹیکنالوجی وہ ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی انڈسٹری جسے کرپٹو مائنرز کی انڈسٹری کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے منگولیا جورجیا آئیس لینڈ ان تمام ممالک میں اور واشنٹر کے علاقے جو ہیں امریکہ میں وہاں پر لوگ جا کے کرون روپے کی اپنی مشینری لگا رہے ہیں وہ پاکستان میں آکے لگانا شروع ہو جائیں گے اگر حکومت نے اس چیز کو سمجھ لیا میری کوشش ہوگی کہ آپ کے پروگرام کے طرح جس کو کمپیوٹر کا بھی نہ پتا ہو کیا چیز ہوتی ہے ایمیل کیا چیز ہوتی ہے اس کو بھی کرپٹو کرنسی کا کونسپٹ سمجھ آ جائے جو میں آسان مثالیں بھی دینے والا ہوں پہلے تو یہ سمجھ لیں جیسے کہیں گولڈ پڑا ہو اور پوری دنیا کے لوگ اپنی مشینری لے کے وہاں پہنچیں اور گولڈ نکالنے لگے پاکستان یہ کہہ دے کہ نہیں جی ہمارے لوگ مہانی جائیں گے اور ہمارے لوگ گولڈ نہیں نکالیں گے اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں سمجھ لیں سائبر سپیس میں سمجھ لیں ہر جگہ گولڈ موجود ہے جس کو ساری دنیا دو ہزار تیرہ سے نکال رہی ہے ہر جگہ وہ لیگل ہے لیکن پاکستانیوں کو کہہ دیا کہ جی نہیں جی پاکستانی وہاں پر بلکل نہیں جا سکتے اور انٹرنیٹ کیس گولڈ کو نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ یہ پہن ہے یعنی آرٹیکل ایٹین جو فنڈیمنٹل رائٹس دیتا ہے کسی بھی پاکستانی سیٹیزن کو کہ وہ فریڈم آف ٹریڈ ہے اس کے پاس کوئی بھی بزنس کرنے کی جب تک وہ قانون کے دائرے میں ہے اس کو ایک طرف کر دیا گیا ہے آرٹیکل ایٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو فنڈیمنٹل رائٹس کو جو ہے خراب کرتا ہو کرپٹو کرنسی کیا بلا ہوتی ہے یہ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ نے جو سٹیٹ بینک کے سرکولر کی بات کی ہے اس کے اندر پہلی چیز جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سٹیٹ بینک نے صحیح طرح ہی سرکولر نہیں بنایا پے ڈائمنٹ کا نام لکھا ہوا ہے ایک کمپنی ہے جو ملٹی لیول مارکٹنگ کے فراڈ کرتی ہے اور ایک اور کمپنی کا نام لکھا ہے ون کوئن جو کہ کرپٹو کرنسی دونوں ہی کمپنیز نہیں ہیں اور وہ فراڈ دنیا بھر میں کر کے بین ہو چکی ہیں تو اس کا کرپٹو کرنسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جن کے نام لکھ دی گئے ہیں 12 دسمبر 2018 کو Office of the Additional Director General Anti-Corruption Wing کا ایک نوٹیفیکیشن آیا جس کا سبجک تھا کہ ایکشن اگیسٹ حوالہ ڈیلرز اینڈ منی لانڈررز اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایکشن اگیسٹ بٹکوائن ڈیلرز جو کلیرلی دکھا رہا ہے کہ حوالہ ہنڈی کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے جی جس کے پاس بٹکوائن ہے اس کے اگیسٹ بھی ایکشن لے لو فرض کرلیں اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ آپ کے گھر پہ کمپیوٹر لگاوائے ونڈوز اس میں انسٹال ہوئی ہوئی ہے اور مائیکروس آف ورڈ پہ آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں آپ نے ٹائپنگ کی حکومت کے اگیسٹ عدالت کے اگیسٹ یا پھر آپ نے مذہب کے اگیسٹ کوئی نازیبہ کلمات ٹائپ کیے اس کو آپ پرنٹ آؤٹ نکالا اور جا کے ہر جگہ آپ نے پھیلا دیا تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کمپیوٹر ونڈوز یا پرنٹر کو بین کر دیا جائے یعنی اس کا استعمال جو ہے اگر وہ اس سے کوئی غلط ہو رہا ہو تو کیا آپ پورے کمپیوٹر کو بین کر سکتے ہیں کیا آپ ونڈوز کو بین کر دیں گے یا پھر آپ پرنٹر کو کہیں گے جی اب اس کا استعمال پاکستان میں بند ہو جانا چاہیے ایف آئی اے سائبر کرائم جو ہے وہ پی کا سیکشن فارٹین یوز کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ الیکٹرونک فراد ہو رہا ہی ہے اور اس کے علاوہ سیکشن چار سو انیس جو چیٹنگ کا ہے سیکشن چار سو بیس جو فراد کا ہے سیکشن چار سو اکتر جو فارج ڈاکیومنٹ ایز جنون یوز کرنے کا ہے اور سیکشن ایک سو نو جو یہ کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی کرائم کرنے کی طرف راضے پیا گیا اچھا ایف آئی اے اس کو یوز کرتا ہے اور کرپٹو کرنسی کی مائننگ کرپٹو کرنسی کے ٹریڈرز کو اٹھا لیتا ہے اٹھانے کے بعد جب منی لانڈرنگ ان کے پاس سے کوئی نہیں نکلتی جب ٹیز ایکٹیویٹی کو فنڈنگ کی کوئی چیز نہیں نکلتی اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ارے یہ تو کوئی ایسا illegal کام نہیں کر رہے تو ان سے پھر پیسے بٹورے جاتے ہیں ایف آئی اے سائیبر کرائم خود اپنی انکوائری میں ایڈمٹ کر چکی ہے کہ ہمارے سب انسپیکٹر نے کسی کے بٹکوائن کسی کی کرپٹو کرنسی لے کر بیچی اور کھا گیا اور جس بندے کو پکڑا وہ کوئی illegal کام نہیں کر رہا تھا وہی کوٹ میں سبمٹ کر آیا جس کے اوپر سندھ ہائی کوٹ نے نوٹس کیا ایف آئی اے کو کہ آئیے ذرا بتائیے یہ کس قسم کی بات ہوئی ہے جس کے اندر آپ لوگوں سے بٹکوائن اور کرپٹو کرنسی آپ کے لوگ لیتے ہیں اٹھایا کیوں جاتے ہیں ان لوگوں کو پہلی بات تو یہ ہے اور اسی طرح 12 مائی 2017 کی بھی ایک نوٹیفیکشن ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی فورن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ ہے ایک 1947 کا جو کسی بھی پار سیٹیزن کو رسٹرٹ کرتا ہے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ یا کسی بھی ایسی ملکی کرنسی کو یوز کرنے سے جو سٹیٹ بینک نے الاؤ نہیں کی یعنی یہ کرنسی 1947 میں پہلی تو یہ دیکھ لیں کہ اب ڈیجٹل کرنسی کی کوئی اس زمانے میں بات ہوئی تھی اس زمانے کے قانون کو آج کی ڈیجٹل کرنسی سے کیسے ملا رہے ہیں اور پھر یہ کرنسی جو ہے کسی ملک کی بات ہو رہی ہے نا کرپٹو کرنسی کرنسی کا مطلب جی یہاں پر ٹیکنالوجی ہے یہ کسی ملک کی کرنسی نہیں ہے جس کی پروموشن یا جس کی ڈیل کرنے پہ آپ 1947 کا قانون جو ہے لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں اب آگے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں پہلے کیا ہے یہ کرپٹو کرنسی کی بلا اور کیوں اس پہ اتنی بات ہو رہی ہے وہ میں سمجھا دوں آسان ترین لفظوں میں یہاں کرپٹو کرنسی جن کو نہیں پتا ان کے لیے میں بتاتا چلوں اس وقت دنیا میں جس طرح انٹرنیٹ آیا تھا اور اس نے تہلکہ مچا دیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت سارے بزنسز شروع ہوئے تھے اسی طرح اب بلاکچین ٹیکنالوجی اور اس کی سب سے اہم پروڈکٹ جو ہے وہ ہے کرپٹو کرنسی اب آسان لفظوں میں اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ڈاکیا خط لے کے جاتا تھا پہلے اور اس کی جگہ ایمیل آ گئی تو ہمارے اگر بڑے بڑوں کو یہ کہا جائے کہ دکھا جائے کہ ایمیل کے طرح خط جا رہا ہے تو شاید وہ یہ کہیں کہ یہ ایمیل کے طرح جو خط جا رہا ہے اس میں ڈاکیا جاتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہا اور اس کے پیچھے گونہ ہے جو خط پہنچا رہا ہے ہمارا ہے دور دراز علاقوں میں کیونکہ ڈاکیا تو نظر آتا ہے ہمیں اور پوسٹ آفیس ہمارے سامنے ہے اسی طرح جیسے ایمیل نے خط و کتابت کا کام بلکل ختم کر دیا ہے اور جس طرح سے کتابیں یا پھر انسائیکلوپیڈیا آپ کو ملتا تھا اور اب وہ ساری انفرمیشن آپ کو انٹرنیٹ سے ملتی ہے اسی طرح خریداری میڈیوم آف ایکسچینج اور دنیا جہان سے ٹریٹ کرنے کے لیے اب جیسے پہلے زمانے میں بارٹر ہوتا تھا بارٹر کے بعد سونا آگیا سونے کے بعد پیپر کرنسی آگئے اور پیپر کرنسی کے بعد اب ڈیجٹل کرنسی جو ہے اس کا ہر جگہ چرچہ ہو رہا ہے تو وہ آ رہی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ہے کون اگر اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے اس کے پیچھے تو کوئی گورنمنٹ ہونی چاہیے اس کے پیچھے تو کوئی ادارہ ہونا چاہیے لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے خط جاتے ہوئے پوسٹ آفیس کے لیے گورنمنٹ تھی اور ای میل کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں ہوتا ٹیکنالوجی موجود ہوتی ہے اسی طرح ڈیجٹل کرنسی کے لیے ٹیکنالوجی ہے اب یہاں یہ سمجھ دینا چاہیے کہ جی اگر پاکستان میں اس کو بین کیا گیا ہے تو یہ صحت کے لیے موجود ہیں کیا یہ فائنانشل حالات کے لیے موجود ہیں کیا یہ کسی بھی طرح عوام الناس کے لیے کوئی نقصان دے ہیں یہاں سب سے اہم جی سمجھنے کی یہ ہے یو ایس اے یوکے یورپ جاپان آسٹیلیا نیوزیلینڈ رشیا ساؤڈ گوریا ہر جگہ اس کو اگر لیگل حیثیت دی دی گئی ہے اور فی ٹی ایف سب سے اہم یہ ہے کہ اس کچھ عرصے پہلے جی ٹونٹی میں جاپان میں ہونے والے اساکہ میں ہونے والے جی ٹونٹی میں فی ٹی ایف نے خاص طور پر کرپٹو کرنسی کی اہمیت کو بیان کیا ہے وہ چاہتے تو بین کر دیتے کہ کوئی کنٹری ہے جو ہماری ممبر اس کو یوز نہیں کرے گی اور جو کنٹری سے یوز کرے گی اسے ہم بلیک لسٹ کر دیں گے اس کی اہمیت کو اور خاص طور پر بیان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے کسی بھی قوم کے فیوچر فائنانشل اسٹیبلیٹی کے لیے اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جب کدرے تمام ممالک میں لیگل ہو چکا ہے تو پاکستان میں اس کو کیوں بین کیا ہے پاکستان کے اندر ایسی چیز کیوں ہو رہی ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ملٹی لیول مارکٹنگ جیسے ڈبل شاہ ہوتے تھے اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا کے ڈبل شاہ جو ہے وہ ہے ون کوئن پے ڈائیمنڈ بکس کوئن اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملٹی لیول مارکٹنگ کی وجہ سے فراڈ ہوئے ہیں لوگوں کا پیسہ ڈوبائے ہیں اور یہ اسی طرح ہے کہ ڈبل شاہ نے اگر کوئی چوری کی ہے تو کیا ہم نے پیپر کرنسی کو بہن کر دیا ہے کیا ہم نے کہا ہے کہ نوٹ نہیں چلیں گے اگر کوئی حوالہ ہنڈی کر رہا ہے تو ہم کیا یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیپر کرنسی کو بہن کر دیا جائے ٹیکنالوجی کبھی بھی غلط یہ صحیح نہیں ہوتی یا پھر ٹیکنالوجی کبھی بھی حلال حرام نہیں ہوتی اس کا استعمال حلال اور حرام کی طرف لے کے جاتا ہے یا پھر غلط اور صحیح کی طرف لگے جاتا ہے جس طرح انٹرنیٹ کے اوپر اگر کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو آجائے غلط نازیبہ قسم کی تو کیا آپ انٹرنیٹ کو بہن کر دیں گے تو اسی طرح کرپٹو کرنسی کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس کا نام استعمال کر کے اپنا کچھ فراڈ سکیم چلائیں اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں معاشرے میں یہ کہہ دیا کہہ جی کہ کرپٹو کرنسی تو کوئی پونزی سکیم ہے حالانکہ کرپٹو کرنسی ایک ٹیکنالوجی ہے یہ کوئی انویسمنٹ پلان نہیں ہے اس کی وجہ سے تمام لوگ پاکستان کے دنیا بھر سے ٹریڈ کر سکتے ہیں جسے پی پیل سے ہمیں محروم کر دیا گیا اور پی پیل پاکستان میں آتے ہوئے بہت ٹائم لگا رہا ہے اب پی پیل کا دور ختم ہو چکا ہے اب اگر آپ ہی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس وقت کرپٹو کرنسی کی ٹیکنالوجی اس طرح ہے کہ موبائل سے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں آپ کسی وقت کتنے بھی رقم بھیجنا چاہیں فوراں بھیج سکتے ہیں یعنی رات کو ایک بجے آپ ایک کروڑ پیا بھی بھیج سکتے ہیں اور اس کی مونیٹرنگ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی کس وقت کس نے کتنے پیسے بھیجے اس کا ریکارڈ موجود ہوگا اور اسی وقت ایف بی آر کو کٹ کے ٹیکس مل جائے گا کسی نے سندھ میں اجرک بھیجنی ہے کسی نے کوئی بھی چیز اپنی دنیا بھر میں بیچنی ہے کیونکہ ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے تو اسی وقت اس کو پیمنٹ باہر سے کرپٹو کرنسی کی طرح ہو جائے گی اور اسی وقت ٹیکس کٹ کے ایک بی آر کو مل جائے گا جتنے لوگ بینک میں جا کے ایک آنٹ نہیں کھول سکتے ان کے لیے سب سے بیس طریقہ ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی لانچ کر دیں اور دیکھیں اپنی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی اور بھی آلٹرنٹ موجود ہے پاکستان میں ہم پیمنٹ سسٹم اپنا نکال لیں اسٹریٹ بینک اپنی پیمنٹ سسٹم نکال لیں لیکن وہ پیمنٹ سسٹم جو ہے دنیا بھر میں ایکسپٹ کرانے کے لیے دنیا بھر میں ریکنائز کرانے کے لیے کتنے ٹائم لگ جائے گا ورنہ دوسرا پی پیل بھی ہم اپنا نکال لیں لیکن دنیا کیا اسے ایکسپٹ کرے گی کیا رشیا کیا ساؤدھ کوریا کیا امریکہ میں ہمارے لوگ کیا اسے میں ڈیل کر سکیں گے اس کو ایکسپٹ کروانا بہت مشکل ہوگا بٹکوائن اور اس طرح دنیا جہاں کی بہت ساری کرنسیز ہیں جو دنیا بھر میں مانی جا چکی ہیں ایکسپٹ ہو چکی ہیں اور پروپٹی کے طور پر ٹریٹ کر کے انجھے ٹیکس لیا جا رہا ہے یہی کام پاکستان میں بھی ہونا چاہیے یہی چیز جو یوکے کے قوانین ہم فالو کرتے ہیں جو یوکے نے کیا ہے سیم ہمیں بھی وہی کرنا ہے اب یہاں پر اگر کوئی یہ کہتا ہے اس سے حوالہ ہنڈی ہوتی ہے تو سوچیں پیپر کرنسی سے زیادہ حوالہ ہنڈی ہو رہی ہے اور اگر ایک بندے نے پیپر کرنسی کو یوز کیا ہے تو آپ خود سوچیں اس کو آپ ٹریس نہیں کر سکتے ہیں اور اگر پکڑ بھی لیں گے تو اگر وہ جھوٹ بولتا ہے نہیں میں نے ایک لاکھ روپے یعنی میں نے تو پچاس آر روپے بھیج ہے آپ کے پاس کیا ٹولز موجود ہیں کہ آپ چیک کریں کہ حوالہ ہنڈی جو پیپر کرنسی کے طرح یہ چیک کر سکیں لیکن بٹکوائن کرپٹو کرنسی کے طرح کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور آپ کے ہاتھ موبائل فون لگ جاتا ہے اس بندے کا لیپ ٹوپ لگ جاتا ہے تو آپ شروع سے لے کر اینڈ تک کی منی ٹریل ایک سیکنڈ میں کر لیں گے سٹریٹ بینک کو فریو آف کاؤس سرویس دینا چاہتا ہے کہ ہم آپ کو کرپٹو کرنسی کے قوانین جو ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہم آپ کو مدد کرتے ہیں پاکستان کا کرپٹو کرنسی کا ایکسچینج لانچ کرنے کے لیے ہم آج کہتے ہیں کہ امران خان صاحب آج اگر اناؤنس کر دیں کہ ہم پاکستان کی کرپٹو کرنسی ورلڈ اوور لانچ کر رہے ہیں تو جس طرح وینیزویلا اس وقت ہر کوئی گوگل کر کے دیکھ سکتا ہے وینیزویلا کرپٹو کرنسی ریزڈ سیون تھرٹی فائی ملین ڈالر ایک دن میں وینیزویلا کا پریزیڈنٹ جس کی اتنی کریڈیبلیٹی نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں سات سو پینتیس ملین ڈالر اس کے کہنے پہ آگئے کہ امران خان آج بولیں گے تو جاپان ساؤتھ کوریا رشیا اور ایسے ایسی جگہ سے انویسمنٹ پاکستان میں آئے گی جو کبھی پاکستان میں انٹرسٹ شو ہی نہیں کر سکتے اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی ڈجیٹل کرنسی جتنی جلدی لانچ کی جائے اتنا زیادہ ہم باقی دنیا جا ویٹ کیوں کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی ڈجیٹل کرنسی کو فورن اس کی قانون سازی ہونی چاہیے دوسری چیز یہاں پر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فورن ایکسچینج ریگولیشن ایک جو بات کی جاتی ہے کہ کوئی دوسری کرنسی یا پرموٹ نہیں ہو سکتی کسی ملکی تو یہ نائنٹی فورٹی سیون کے قوانین بنے ہوئے ہیں اب اگر یوکے نے اپنے قوانین چینج کر دی ہیں کرپٹو کرنسی کے لیے بیٹ کوئن کے ایٹیم لگانے کے لیے کرپٹو کرنسی کی مائننگ مشین لگانے کے لیے تو کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے اور یہ کسی ملکی کرنسی نہیں ہے وہ قانون تو کسی ملکی کرنسی پر لاغو ہوتا ہے یہاں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پریئر کی ہے کہ ٹین اپ کو موقع دیا جائے ہم آپ کو سرویسز دے دیتے ہیں موبائل والٹ لانچ کرنے کی کرپٹو کرنسی لانچ کرنے کی دوسرا ہم نے کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی مائننگ مشین ہائیڈرو پاور یہاں بجلی کی بات آتی جی بجلی استعمال ہوتی ہم نے کہا ہے نورڈن ایریاز میں چترال وغیرہ کی طرف ہلاو کیا جائے کہ ہائیڈرو پاور کے طرح کرپٹو کرنسی کی مائننگ مشین لگانے کے لیے اجازت دے دی جائے اس کے طرح پیسہ آئے گا ایک بہت غلط کانسپٹ ہے جس کے لیے ایف آئی اے کو بلائے بھی گیا یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں ایف آئی اے کو بلائے گیا کہ کرپٹو کرنسی کی مائننگ مشین سے کیا مانی لانڈرنگ ہوتی ہے کیا اس سے پیسہ پاہر جا سکتا ہے نا ممکن بات ہے آج اگر الاؤ کر دیا جائے تو منگولیا جورجیا اور آئس لینڈ جہاں پوری دنیا کے لوگ مائننگ مشین لگا رہے ہیں وہ سارے لوگ یہاں آئیں گے پاکستان کے لوگ بھی یہاں لگائیں گے اور یہ پیسہ آئے گا ہائیڈرو پاور کے دور جتنا پیسہ یہ آ سکتا ہے وہ کرپٹو کرنسی کی مائننگ مشین لا سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان میں نہ صرف رہوی نہیں آئے گا بلکہ ایک نئی انڈسٹری گروہ کرے گی تو فنڈیمنٹل رائٹس جو ہر پاکستانی کے ختم کیے جا رہے ہیں کہ وہ بزنس نہیں کر سکتا کرپٹو کرنسی میں وہ آلاؤ کیا جائے بینکس کو کہا جائے کہ وہ کرپٹو کرنسی خود بیچنا شروع کر دیں یا وہ لوگوں کو آلاؤ کریں کہ جی وہ آ کر اپنا بینک اکاؤن تو کھول سکے بزنس تو کر سکے اگر کوئی لیگل طریقے سے کرنا چاہتا ہے اپنا بزنس تو اس کو آلاؤ کیا جائے کہ وہ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کر سکتا ہے اسے آلاؤ کیا جائے وہ کرپٹو کرنسی کی مائننگ مشین اور پکار زکا ٹین اپ خود تیار بیٹھا ہے کہ پاکستان جو دس سالبہ چیز لاغو کرے گا ہم آج لاغو کریں موجود تھے اور ان کا مواقع بھی ہم نے ملائزہ کیا بہت شکریہ آپ کے وقت کا